موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو زائی کبی تلت امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں کریلے گوش بنا رہی ہوں یہ بڑا مزے کا سالن ہوتا ہے اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزے کے بالکل بھی کڑوے نہیں بنتے تو بڑا مزے کا یہ سالن ہوتا ہے چلیں جو چیزیں اندر استعمال ہونی ہیں وہ آپ جرح نوٹ کر لیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے گوش لیا ہے اور ایک کلو کریلے پاؤں ٹوماتر لیئے ہیں اور تین چار سبز مرچیں لیئے ہیں اور پانچ سے چھے ٹیاز ہیں اناردان ہیں تھوڑا سا اور ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون دنی ہے وہ اپنا زیرہ بنا ہوا پیسا ہوا اور ہاف ٹی سپون ہشر دنی ہے ون ٹی سپون جو ہے لمک ہے کیونکہ کریلوں میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نمک تھوڑا لے رہی ہوں ون ٹی بل سپون لادر مرچیں تو سب سے پہلے پیاز کٹ کے بے شک آپ اتنے بریق نہ کٹیں کیونکہ گوش کے ساتھ یہ مسالہ سارا گل جاتا ہے وہ موٹے موٹے آپ پیاز ڈال کے کٹ کے ٹیماتر مرچیں اور سارا مسالہ یہ دیکھیں لسن ایک جوہ میں نے لسن کا لیا ہے ٹیماتر بھی بے شک آپ موٹے موٹے کٹیں مرچیں یہ ساری چیزیں آپ نے گوش کے ساتھ ڈالنی ہوتی ہیں یہ گل جاتی ہیں تھوڑا سا آپ گوش کے مطابق آپ نے پانی ڈالنا ہے اندر ہی سارے مسالے پیاز ٹیماتر ڈال کے گوش ڈال کے تو آپ نے اس کو پندرہ منٹ کی سٹیم دینی ہے یہ میں نے ناردانہ بھی اندر ڈال دیا ہے کوٹا ہوا تھا ناردانہ پندرہ منٹ کی سٹیم دینی ہے اس کے بعد میں گوشت آپ پہ سامنے کھولوں گی یہ کریلے صاف کریں یہ میں نے ریسپی دیئے آپ کو کریلے دو کے صاف کرنے کی جس طریقے سے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوتے تو یہ آپ دیکھ لینا کٹ کے میں ان کو نمک لگا کے ذرا دودھ میں رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ تو اس کے بعد میں فرائی کر کے آپ پھر سامنے گوشت میں ڈالوں گی بلکل بھی یہ اس طریقے سے کریلے کڑوے نہیں ہوتے بڑے مزے کا سالن بنتا ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کریلے میں کٹ کے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دوپ میں رکھنے ہی ہوں اس کے بعد میں ان کو فرائی کروں گی نمک لگا کے ان کو تھوڑی دیر دوپ میں رکھنے تو پھر واش کر کے پھر فرائی کرنے ہیں آپ نے بلکل اسی طریقے سے کرنے ہیں یہ آدھے گھنٹے کے بعد میں ان کو واش کرنے لگی ہوں تو یہ ہے کہ نمک آپ نے کریلوں میں میں ڈالا ہے تو مسالے میں آپ نے نمک تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ اکثر یہ نمک زیادہ ڈال جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے ان کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اور مسالے میں آپ نے بلکل تھوڑا نمک ڈالنا ہے یہ میں تین چار پانی نکال کے کریلے ساف کر لیئے تو یہ گوشت بھی ہوتی دیر میں گل گیا ان کے سامنے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں پندرہ منٹ کی سٹیم کے بعد میں یہ دیکھیں اندر ابھی پانی ہے اس کو میں خوش کروں گی ساتھ ہی میں مسالہ مکس بھی کر لوں گی پانی ہشک ہو جائے گا پھر آئیڈ ڈال کے گوشت کو اچھی طرح آپ نے بوننے کچھ انڈیا ہوتی ہے ان کو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے لیکن وہ بڑی مزے کی بنتی ہیں تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنے ہیں کریلے گوشت یہ اب میں پانی ہشک ہوا تو پھر میں آئیڈ ڈالنے لگی ہوں آئیڈ ڈال کے آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ اچھی طرح گوشت کو بوننے تو چیک کر لیں جب سمیل نہیں آئے گوشت کی سمیل نہیں بالکل آئے تو پھر آپ نے اس کو چلا اس کا بند کرنا ہے تو دیر میں میں کریلے فرائی کر کے آپ کے سامنے ڈالنے لگی ہوں تو کریلے فرائی کرتے ہوئے آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنے زیادہ براؤن کریں تو پھر وہ کڑوا کڑوا سالن ہو جاتا ہے تو لائٹ براؤن کر کے آپ نے بس یہ گوشت کا مسالہ جو ہے یہ تیار ہے اب کریلے فرائی کر کے آپ نے اس میں ڈالتے جانے ہیں جلہ میں نے گوشت مالبند کر دیا تو بس اسی شکر میں آپ نے کریلے نکال کے تو گوشت میں ڈالنے ہیں اس سے زیادہ آپ اگر اس کو ڈاک کریں گی تو وہ کڑوا بن اندر ضرور آئے گا یہ آپ کریلے اندر ڈال کے تو آپ نے ان کو اچھی طرح مکس کرنے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میں جلہ جلاؤں گی اور اس کو ہلکا سا اوپر کور کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے بس اس کو رکھوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ کریلوں کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر آپ ڈیش آؤٹ کروں گی یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میں چلان کرنے لگی ہوں اور اوپر اس کے کور کارکیس کو سٹیم نہیں دینی ہے بیسی حالی آپ نے کور کرنے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تو پھر آپ کے سامنے میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنے کریلے گوشت کو مجھے بتانے کہ آپ کے کریلے کڑوے بنے کہ اچھے بنے یہ دیکھیں اب مسالہ جو سٹی طرح کریلوں میں مکس ہو گیا ابھی مزید اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھوں گی اوپری اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کریلے گوشت آ رہے ہیں یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنے اور مجھے بتانے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنے اللہ آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ موسیقی